اگر آپ کو چاہیے کہ وہ تفتیش پہلے کرے پامندے سلاسل باد میں کرے پہلے اس کو جیل میں ڈال دیں اور اس کے بعد یہ سوچنا کہ اب اس کے اوپر کیس کونسا بنانا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے ایک روپے کی بھی کرپشن کی ہو اس کا اثر چھوڑ دوں گا لاہور ہائی کورٹ نے علیم خان کی زمانت منصور کر لی آمنن سے زائد اساسے اور آفشور کمپنی کیس میں دس دس لاکھ کے مچھل کے جمع کرانے کا حکم عدالتی حکم کے بعد پی ٹی آئی رہنما کے نیب پر باؤنسر کہا سترہ ماہ شواہی دکٹھے نہ کر سکے تو مجھے چار ماہ قید میں کیوں رکھا پہلے شواہی دکٹھا کریں پھر پابندے سلاسل کریں نیب والے پہلے جیل میں ڈالتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ کیس کیا بنانا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے صرف میرے ساتھ نہیں جس کے ساتھ بھی ہو ظلم ہے عاصف زرداری اور فریال تالپور کی جالی اکاؤنٹس کیس میں زمانت میں توسیل سابق صدر نے کہا کہ بلاول بی بی اور میرا بیٹا ہے اسے بھی انگاروں پر چلنا ہوگا ایک کے بعد حکومت کے خلاف سڑکوں پر تحریک کی دھم کی بلاول بھٹو کا نیب کے نوٹس پر جواب سترہ میرے کو پیش ہونے سے معذرت نیب آئندہ کے لیے کوئی تاریخ مقرر کرے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اور اہم بیٹھت وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا کی ملاقات ملک کی داخلی سیکیورٹی سلامتی کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اس حکومت نے آٹھ مہینے گزارنے کے بعد پریشت کو تباہ کرنے کے بعد ٹیکس چوروں کو شٹی دے دی آئی ایم ایف کے نوکر ملک کی ایکانومی کو پر مسلط کیا جا اس حکومت کی ناکامی کی سزا عوام مہنگائی کی صورت میں بگت رہے ہیں پاکستان کو اس حکومت نے آئی ایم ایف کی کالونی بنا دی اپوزیشن کے رہماؤں اور ترجمانوں کی زبانیں گر بھی ہیں ان کے اندر ان کے کرکٹ لیدر بولتے ہیں کردوس آشک آبان کا ٹویٹ لکھا شاہد خاقان عباسی ایک ٹکککلی وزیر آزم تھے شاہد خاقان بتائیں ائر بلو نفع میں اور پی آئی اے خسارے میں کیسے گئی احتساب وہی کرتا ہے جس کے ہاتھ اور نیت صاف ہوں ذرداری کے پیسے لانے کا دعویٰ تو آپ کے آقا نے بھی کیا شاہد خاقان شریفوں کے نہیں ایک بار ملک کا بند کر سوچیں مولانا فضل رحمان کے سیکیورٹی یا کچھ اور سینیٹر عبدالغفور حیدری اور سانفیوں کی ہتھیار اٹھا کر تصویر امیر کو خود سیکیورٹی دینے کا اعلان وزیر اطلاع کے پی کہتے ہیں جے یو آئی سربراہ کے پاس ابھی بیس پولیس اہلکار ہیں سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کی گئی موسیقی 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 وزیر سہد کے بعد پولیس پر حملہ پشاور میں ینگ ڈاکٹرز کی تھانے میں اہلکاروں سے ہاتھ اپائی موالج حشام اللہ انام کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے گئے تھے خیبر پخونخواہ کے وزیر سہد کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کی بدماشی اور دہشتگردی اب نہیں چلے گی ساتھیوں پر تشدد کے خلاف صوبے بھر میں ڈاکٹرز کا احتجاج اوپی ٹیز بند کر دیں موسیقی موسیقی کراچی کے قریب سمندر سے تیل نکلنے کے امکان میں اضافہ گہرے سمندر میں کیکڑا ون بلوک میں ڈویلنگ مکمل پانچ ہزار چار سو پچاس میٹر گہرائی میں ہائیڈرو کابن کی موجود کی تیل اور گیس کی مقدار کے تائین کے لیے ٹیسٹنگ شروع تین دن میں مکمل ہونے کا امکان موسیقی موسیقی کے الیکٹرک کو نیشنل گریڈ سے ایک سو پچاس میگا وارٹ اضافی بجلی دینے کی منظوری مشیر خزانہ کے زیر صدارت ای سی سی کا اجلاس کے الیکٹرک کو اضافی بجلی دو سال کے لیے فراہم کی جائے گی موسیقی موسیقی سپریم کورٹ کے حکم پر کراچی میں سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے تجاوزات کے خلاف کاروائی کا آغاز گلشن بلوک تیرہ میں اردو کالیس ٹیشن کے قریب ریلوے ٹریک پر قائم تین سو جھومپڑیوں اور پختہ تعمیرات کو گرائے جا رہا ہے مراد علی شاہ کہتے ہیں عدالت ہدایت پر کیسی آر شروع کرنے جا رہے ہیں وہ فاق سے منصوبے کی منظوری بھی کرائیں گے موسیقی ڈالر کی اونچی اڑان کے بعد لینڈنگ جتنا اوپر گیا اتنا ہی نیچے آ گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو روپے پچیس پیسے مہنگا ہو کر ریکارڈ ایک سو چھالیس روپے پچیس پیسے پر پہنچ گیا شام تک ڈالر دو روپے پچیس پیسے واپس نیچے آ گیا روپے کی بے قدری کے خبروں پر وزیر آزم کا نوٹس ریٹ سے انحراف کرنے والوں کو ریائت نہ دینے کا فیصلہ مارکٹ سے زائد قیمت پر ڈالر بیجنے والی کمپنیز کے خلاف کاروائی کا حکم اسلام آباد پاکستان میں چینی فروڈیو کا مرکز بن گیا چینیوں کے چنگل سے بھاگ کر آنے والی سادیا نے انکشاف کیا کہ شادی کے بعد اسلام آباد میں رکھا گیا وہاں اور بھی لڑکیاں تھی پادری نے چار لاکھ روپے کا جھانسہ دے کر شادی کرائی تھی فیصل آباد کی عدالت نے چینی فروڈ شادی گینگ کے چھے ایجنٹس کو جیل بھیجوا دیا ایف آئی اے کی تحقیقات کا دائرہ وسیع لاہورٹ شیمبر سے کمپنیز کے لیٹر ہیڈ پر آن رائیول ویسا دینے والی گیارہ کمپنیز کا ریکارڈ مانگ لیا سعود پنجاب محیط ہوگا ملتان ڈیویزن بہاول پر دیرہ آبازی خان ڈیویزن کے اصلاف پر اڑیدہ ہائی کورٹ ہوگا اس کا اپنا چیف جسٹس ہوگا اور اس کی پرنسپل سیٹ جو ہے وہ ملتان ہوگی جنوبی پنجاب کا صدر مقام ملتان ہوگا نیا صوبہ ملتان ڈیرہ غازی خان اور بہاول پور ڈیویزن کے اصلاف پر مشتمل ہوگا وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ نئے صوبے کی کل ایک سو بیس نشستیں ہوں گی آئین میں ترامیم کرنا ہوں گی نون لیگ کی نئے صوبے کے قیام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش بہاول پور صوبے کے لیے قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی سپیکرز ان اسمبلی آغا سلاش دورانی کے خلاف بدنوانی کا ریفرنس دائر کرنے کی منظوری شیمن نیپ کی زیر صدارت ایک ایزیکیٹیو بورڈ کا فیصلہ سینیٹر روبینہ خالد اور ماظر الاسلام کے خلاف بھی ریفرنسز دائر کیے جائیں گے اکرم دورانی شیر آزم غلام نظامانی سمیت بارہ انکوائریز کی منظوری دی گئی یہ ایک چھوٹا کیس ہے کئی بار بتایا کہ اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے اتھرکو رحمان جالی تصویریں ایڈٹ کرا کے مجھے بیوی بنا رہا ہے تقزیب نکاح کیس میں اپیل پر سمات کے دوران میرا کا موقف کہتی ہیں اتھرکو رحمان نے جالی نکاح نام پیش کیا اسے جانتی ہوں نہ نکاح ہوا سندھ میں جانوروں اور پرندوں کے شکار پر پابندی لگا دی گئی مشیر وائل لائف اسمان آلمانی کہتے ہیں پابندی محکمہ جنگلاس نے آیت کی شکار کے لیے آنے والے غیر ملکیوں نے رقم ادا نہیں کی وفاقی حکومت کو رقم کی ادایگی کے لیے خط لکھیں گے وزارت خارجہ صرف سے پارش کرے لائسنس دینا ہمارا اختیار ہے جڑوان شہروں میں تیز آندھی کے بعد برسات اٹک تیر سمیت مختلف شہروں میں زوروں کی بارش کراچی میں آج تیز پھوار ہوگی کل سے گرت جمک کے ساتھ بادل برسیں گے نوادرات کدھر گئے نیپ کی ڈائریکٹر آرکیالوجی ڈاکٹر سمت کے خلاف انکواری مکمل چیرمن نابکور ساوڈ سونے کے حروف سے لکھا قرآن غائب کرنے کا الزام پوریا بھیجوایا گیا مجسمہ بھی واپسی پر تبدیل کیا گیا کراچی میں اناڑی ڈرائیور کی تباہی پاپوشنگر میں ٹرک نے 65 سال کے بزرگ کو کچل ڈالا متعدد افراد زخمی متعدد گاڑیاں اور موٹسائیکل سباہ دکانوں کو بھی نقصان پولس ٹرک لوڈر کو پکڑ کر لے گئی کراچی میں تیز ترین چوری صدر میں کیمرے کی دکان پر دھاوا سیکنڈوں میں ڈبا اٹھا کر غائب دکاندار کو پتہ بھی نہ چل سکا نورت کراچی میں ڈکے تھی ایف بی آر انسپیکٹر کے گھر کا صفایہ آٹھ لاکھ کے زیورات اور رقم لوٹ کر فرار رینجرز کی مختلف علاقوں میں کاروائیاں پانچ بلزم کرفتار بغیر پوچھے پانی کیسے پیا تانکمیاں والا میں زمیدار کا سات سال کے ملازم پر بری طرح تشدد رسی سے باندھ کر موٹسائیکل سے گھسیٹ ترہا کمرے میں قید بھی رکھا والدین کا وزیر علا وزدار سے آکشن لینے کا مطالبہ لاس ویگس میں پچیس سالہ لڑکی کے ہاتھوں بزرگ کی حلاکت پولیس نے بس کی سی سی ٹی وی فوٹیج جاری کر دی اسٹاپ پر گاڑی رکنے کے بعد دونوں میں بحث ہوئی اور لڑکی نے پیچھے سے دھکا دے دیا ستر سالہ امریکی شہری نیچے گر کر دم توڑ گیا ملزمہ گرفتار قتل کی فرد جرمائے تھے اسلام علیکم اے آوائی نیوز کے ساتھ میں ہوں ارزا خان اور میں ہوں اشفاہ کے ساتھ ستی ہیڈ لائنز آپ ملحظہ کر چکے ہیں ایک بریک کے بعد ہوگی خبروں کی تفصیل